اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اباد رب ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرج صدق وجع اللی من لدنک سلطان النصیر سورہ مبارکی بقر آیات کریم و ادھ وعدنا موسیٰ اربعین لیلتا ثم اتخستم العجل من بعد و انتم ظالمون ثم عفونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مختلف اور متعدد نعمتیں عطا کی ہیں جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو باقی عالمین پر غلبہ نصیب ہوا ہے ان نعمتوں میں پہلی نعمت جو قرآن نے سورہ بقرہ میں یاد دہانی کروائی ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن کریم کی آیات کی صورت میں وہ نجات از آل فرعون ہیں جو انہیں بہت برے عذاب میں رکھے ہوئے تھے اور بہت برا عذاب دہتے تھے نیروز مرہ اس عذابناک زندگی سے اللہ نے انہیں نجات دی ہے دوسری نعمت یہ یاد کرائی ہے ہونے کہ جب صرف تمہیں نجات نہیں دی بلکہ تمہاری نجات کے لیے ہم نے فرق بہر کیا ہے سمندر شاقیہ ہے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے اور پھر پیچ میں سے راستہ نکال کے تمہیں نجات دی ہے اور اسی میں تمہارے دشمن فرعون کو غرق کیا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے اور اس کے بعد یہ نعمت ہے پھر موسیٰ کو ہم نے چالیس راتوں کے وعدے پر بلایا اور وہ حاضر ہوئے لیکن اس موقع پر تم نے برا کام کیا ظالمانہ کام کیا اور موسیٰ کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑا اختیار کر لیا سمت تخص تم العجل میں بعدے بعد از موسیٰ تم نے عجل اختیار کر لیا یہ ظلم تھا تمہارا اور پھر ہم نے تمہیں اس جرم و الظلم کے باوجود معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بان سکو شاکرانہ رویہ اختیار کرو اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس ساری برو اکار لاؤ ان کا اظہار کرو اور ان نعمتوں کے سایہ میں زندگی گزارو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا کی ہیں وَإِذْ عَتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور دیگر نعمت اللہ نے انہیں یہ گنوائی ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیے ہیں لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس کتاب و فرقان کی غرض و غایت یہ تھی کہ تم ہدایت پا جاؤ تمہاری ہدایت کی خاطر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور موسیٰ کو فرقان عطا کیا ہے اور پھر اسی طرح آگے جاری ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ نعمتیں ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یاد کروئی ہیں اور یہ نعمت بہت بنیادی نوعیت کی ہے جو سورہ بقرہ کی آیات 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی ہیں اور باقی نعمات کی طرح یہ بنی اسرائیل کی اختصاصی نعمت نہیں ہے بلکہ عمومی ہے تمام اقوام و تمام نسلیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا احتمام جن کے لئے کیا ہے اور ان کے لئے نظم و ہدایت قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ نعمت سے خصوصی طور پر نوازہ ہے اور وہ نعمت کتاب ہے اور ساتھ دوسری نعمت فرقان ہے البتہ انہیں دو انعوین میں منحصر نہیں ہیں یہ ایک خاص مجموعہ ہے نعمات کا جو کتاب کے ساتھ جن کا تعلق ہے جیسے بہت ساری دیگر نعمات ہیں ان کا اگر طبقہ بندی کی جائے نعمتوں کی اور انہیں مختلف انعوین کے تحت ذکر کیا جائے تو ان میں ایک خاص مجموعہ نعمتوں کا وہ ہے جو کتاب کے زمرے میں آتا ہے یا کتاب کی نوئیت سے ہے نوئے کتاب سے ہے وہ اور فرقان کا اسی سے تعلق ہے اس کے علاوہ بھی باقی آیات میں قرآن کریم نے مزید اس میں اضافہ بھی کیا ہے جیسے بیانات ہیں جیسے میزان ہیں اور اس طرح کے انعوین قرآن نے جیسے نور ہے یہ ایک خاص مجموعہ کہلاتا ہے نعمات کا مختلف انعوین کے تحت اور ان کی بنیادی حیثیت ہے ہدایت کے اندر جیسا کہ یہاں ہدایت کے ان نعمات کے ذکر کا جو فائدہ یا مقصد ذکر کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ان نعمات کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے کتاب کا اور کتاب جیسے دیگر جو انعوین ہیں ان کا مقصد ہدایت ہے جیسے قرآن کریم ہے کہ کتاب کے زمرے میں آتا ہے قرآن قرآن کتاب کا مصداق ہے اور ہدایت اس کا مقصود ہے تمام کتب کا اور خصوصاً قرآن کا مقصود ہدایت ہے اور اگر قرآن سے یہ مقصود حاصل کر لی انسان یہ معنی ہدایت کا تو قرآن سے اس نے استفادہ کیا ہے اور اگر یہ چیز حاصل نہ ہو اور باقی تمام فوائد قرآن سے انسان اٹھا لے قرآن محجور ہے مطروق ہے اور انسان قرآن سے محروم سمجھا جائے گا ہدایت یافتہ قرآن کا نہیں سمجھا جائے گا جیسا کہ عملی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ انسانی نسل خصوصاً مسلمانوں کی جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں قرآن سے محبت بھی رکھتے ہیں قرآن سے تعلق بھی رکھتے ہیں قرآن سے قصرت کے ساتھ شغف بھی رکھتے ہیں اور مختلف قرآنی آمال انجام دیتے ہیں قصرت کے ساتھ انجام دیتے ہیں لیکن اس تمام فعالیت میں قرآنی فعالیت میں ہدایت دور تک نظر نہیں آتی ہدایت کے علاوہ باقی فوائد قرآن کریم سے حاصل کرنے میں مصروف ہیں یہاں یہ تین عنوان اہمیت رکھتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور یہ نعمت بنی اسرائیل کو یاد دہنی کرا رہی ہے کہ تمہارے اوپر یہ نعمت اللہ نے نازل کی ہے تمہارے رہبر اور نبی و پیغمبر کو اللہ کے نبی کو خدا نے کتاب عطا کی ہے اور فرقان عطا کیا ہے اس میں جو سمجھنے کے دو تین مفہوم ہیں وہ کتاب ہے فرقان ہے اور ہدایت کہ پورے قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور خود قرآن بھی انہی کا مصداق ہے یہاں پر کتاب موسیٰ کا ذکر ہے جیسے قرآن نے بھی اور باقی منابع میں تورات کے نام سے یاد کیا گیا ہے ارچاند اس میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں درج کیے ہیں لیکن وہ اقوال انسان کو کو کوئی گرہ کھول تے نہیں ہیں بلکہ مزید ازہان کو الجہتے ہیں کہ کتاب اور چیز ہے تورات اور چیز ہے اور موسیٰ کو کیا ملا کیا نہیں ملا الوہ اور چیز ہے تورات اور چیز ہے کتاب اور چیز ہے اس طرح کی باتیں عالمانہ کی ہیں علمانی اپنی جگہ علمی قدر و قیمت ہے ان کی لیکن اس میں ہدایت نہیں ہے بلکہ شاید ایک طرح سے گمراہی موجود ہے کہ جب آپ قرآنی آیات کے متعلق اقوال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں قرآن کے طالب علم کے سامنے یا قرآن سمجھنے والے مومن کے سامنے وہ اسی اقوال کے ڈھیر میں متحیر ہو جاتا ہے اور بلکل ایک طرح کی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے چونکہ زلالت عربی زبان میں اسمانہ میں نہیں جو ہم اردو میں عمومن استعمال کرتے ہیں یعنی فساد یا تباہی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ زلالت سے مراد حیرت ہے نافہمی کنفیوجن ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے اس قیفیت کو ایسی حالت و قیفیت جس میں انسان کچھ سمجھنے کی قابل نہ ہو اس کو زلالت کہتے ہیں اور عموماً اقوال یہی تاثیر انسان پر چھوڑتے ہیں یعنی حیران کر دیتے ہیں کنفیوز کر دیتے ہیں کسی واضح پیغام کو انتخاب کرنے میں انسان کو ذہن کو الجہ دیتے ہیں ایک بات جب انسان کرتا ہے تو دوسرا احتمال ذہن میں آ جاتا ہے جیسے عموماً ہم عوام الناس البتہ کم اس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن علماء و طلاب کیونکہ اقوال سے قسرت سے سروکار ہوتا ہے بلکہ علوم کو ہم دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ اقوال کو ہی علوم کہتے ہیں علوم دینی جیسے علم فق کس چیز کا نام ہے مختلف فقہہ کے اقوال کا نام علم فق ہے علم کلام کس علم کا نام ہے بہت سارے ہزاروں علماء کے اقوال کا نام علم کلام ہے اسی طرح باقی علوم کی بھی یہی حالت ہے یعنی جو ہی انسان علم کی تحصیل میں داخل ہوتا ہے تو اقوال سے ہی اس کو سروکار پڑتا ہے اس سے انسان میں قابلیت آتی ہے علمیت آتی ہے اجتہاد و استمباد کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ درست چیزیں ہیں لیکن اس سارے فائدے کے بعد نہایتاً انسان ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوتا اقوال اتنے زیادہ مشاهدہ کرنے کے بعد کہ کوئی قاتع یقینی نتیجہ لے سکے جہاں پر اقوال کی بھرمار ہوتی ہے اور سارے اقوال اس کو پڑھائی جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں اور بلکہ اذبار کروائی جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں اقوال کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کے ذہن میں احتمالات کی بھرمار ہو جاتی ہے اور یقین ختم ہو جاتا ہے یہ نقصان ہے اور یہی تحیر ہے یہی کنفیجن آخر تک رہتی ہے کہ جو بھی بات کریں قرآن کی سریع آیت ہے تو اس میں احتمال خلاف ان کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن عام لوگ جن کا اقوال سے سرکار نہیں ہوتا ان میں یہ کنفیجن نہیں ہوتی جو مانا انہیں بتایا جائے وہ مانا قبول کر لیتے ہیں کتاب کیا ہے تورات کیا ہے فلاں کیا ہے اور صحف کیا ہے یہ متعدد یعنی اس میں علمی مواد فراوان ہیں انہیں قوال میں جن میں ہم نہیں الجیں گے یعنی بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ اذکرو یاد کرو تم جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اب بعد میں یہ سیاق تکمیل ہو جائے گا جب موسیٰ کو ہم نے نبوت دی جب موسیٰ کو ہم نے امامت دی جب موسیٰ کو ہم نے یہ توفیقات دی وسائل دی یہ وہ سب بنی اسرائیل ہی کے لیے تھے موسیٰ کی کتاب خود موسیٰ کے لیے نہیں تھی مقصوصا بلکہ وہ قوم کی نجات کے لیے اور قوم کی ہدایت کے لیے تھی والفرقان کتاب کے بارے میں ہم پہلے بات کہا رہے ہیں لیکن یہ بات چونکہ قرآن نے خود کتاب کا عنوان تکرار کیا ہے قرآن میں قسرت سے لفظ کتاب تکرار ہوا ہے قرآن کے بارے میں بھی آخری کتاب اللہ کی اس کے بارے میں بھی لفظ کتاب استعمال کیا گیا ہے اس سے پہلے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو مجموع اہدایت کے نازل ہوئے ہیں جو منشور انہیں بھی کتاب ہی کہا گیا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قرآن اس کتاب کا نام نہیں ہے وصف ہے قرآن بصورت وصف ذکر کیا گیا جیسے فرقان اس کا وصف ہے نہ کہ نام نام الکتاب ہے جو اصل اس کا عنوان ہے وہ اسم ذات جیسے اللہ تبارک وطالعہ کے اسم میں علماء کہتے ہیں کہ کچھ ایک اسم اسم ذات ہے اور باقی اسم اسم صفات ہیں یعنی ایک اسم ذات کی حقایت کرتا ہے باقی اسم ذات کے کمالات اور اصاف کی حقایت کرتے ہیں جیسے رحمان ورحیم یہ اسم ذات نہیں ہیں بعض اسم فیل ہیں یعنی اللہ کے فیل کے نام ہیں بعض اللہ کی صفات کے نام ہیں اللہ ذات کا نام ہے اب یہ الگ باس ہے کہ ہے یا نہیں ہے لیکن علماء میں یوں معروف ہے کہ اللہ ذات کی حقایت کرتا ہے اور باقی اسم افعال اور صفات کی حقایت کرتے ہم قرآن کریم میں اگر دیکھیں تو قرآن کریم کے مختلف نام ہیں جیسے ذکر ہے نور ہے اور تیبیان ہے متعدد نام ہیں قرآن کریم کے اس کا اسم ذات کیا ہے جو اصل حقایت قرآن کی حقیقت سے جو عنوان حقایت کرتا ہے وہ الکتاب ہے باقی اس الکتاب کے اوصاف ہیں فرقان نور ذکر فلان یہ سب اس کے اوصاف ہیں اس کے کسی ایک پہلو کی ترجمانی کرتے ہیں وہ اسماء اور اس کو الکتاب کہنا کتاب یا الکتاب الکتاب مخصوص کرنے کے لئے ہے یعنی صرف یہی قرآن کتاب عمومی عنوان ہے جیسے قرآن کے نزول کے وقت جو لوگ اہل دین تھے متدین لوگ تھے اللہ کا دین جن کے پاس تھا انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے اہل کتاب یعنی صاحبان کتاب تھے وہ اور یہ بہت بڑا عنوان ہے ان کے لئے اہل کتاب اس کے مقابلے میں امیین کہا گیا ہے امی یعنی جن کے پاس کتاب نہیں تھی اور مادرزادی حالت میں یعنی بے ہدایت دوسری لفظوں میں کہیں دین سے دور دین سے محروم دین سے بے خبر لوگ یہ امی لوگ تھے اور جو کتاب والے تھے جنہیں اللہ نے انبیاء پر کتابیں نازل کی اور ان کا ان انبیاء سے اور کتابوں سے تعلق ہے عملا بے شک ان کی پیروی نہ کرتے ہوں لیکن اعتقاد ہے ایمان ہے مانتے ہیں ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے کتاب کا رائج معنی جو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے بیٹھا ہوا ہے وہ ایک معروف مغالطہ جو علماء منطق نے ذکر کیا ہے کہ انسان جو قسرت سے جن مغالطات میں گر لاشعوری طور پر ہر انسان خصوصا اہل علم وہ ہے مغالطہ بین مفہوم و مصداق کہ کبھی انسان مفہوم کے بجائے مصداق کو مد نظر رکھتا ہے اور اسے مفہوم یا معنی کی جگہ پر بٹھا کے اس کو معنی فرض کر لیتا ہے اور پھر تمام احکام اس مصداق کے بیان کرتا ہے معنی سمجھ کر اس کو اور یہ مغالطہ انسان کی گمراہی کا باعث بنتا ہے اور قصرت سے ہوتا ہوا ہوا ہے یعنی اگر ہم قرآن کریم کے عناوین کے متعلق دیکھیں تو اس مغالطہ میں قصرت سے علماء و اہل علم گرفتار ہیں کہ معانی کی جگہ پر مسادیق لے کر ان کو معنی کا درجہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس معنی کے اوپر انحصار ہے توقف ہے اور معنی کے باقی مسادیق کو خارج کر دیا ہے اس معنی کو دیگر مسادیق پر تطبیق ہی نہیں کرتے اسی ایک مصداق پر جو ان کے ذہن میں راسخ متبادر ہے اسی کو معنی سمجھ لیا انہوں نے ظاہر ادایت کے عنوان سے یہ بڑی رکاوٹ ہے انسان کے ذہن میں یہ مغالطہ اور اس مغالطہ سے نکلنی کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو شعوری طور پر نکالنی کی ضرورت ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان تصدیق کرے مصداق کو رکھ کر اسے معنی کا درجہ دے دیا جائے یہ انسان کو دور کر دیتا ہے حقیقت سے اور قرآن کے اصل پیغام سے اور جیسا بار بار یہ بھی قائدہ تقرار کیا ہے کہ قرآن عربی زبان ہے اور عربوں کی رائج زبان ہے الہہدہ سے آسمان سے یہ عربی نہیں اتری بلکہ جو عرب معمول بول چال گفتگو کرتے تھے جس زبان میں اسی کو قرآن نے اختیار کیا ہے جس زبان میں لوگ آپس میں اپنے مفاہیم اور اپنے معانی پیش کرتے تھے بیان کرتے تھے قرآن نے انہی الفاظ میں اپنے معانی بیان کیے ہیں اور یہ پہلو بہت اہم ہے جیسے گزشتہ باس میں بھی عرض کیا تھا کہ آج بعض افراد یا زیادہ افراد مفسرین مترجمین عربی الفاظ کے علمی معانی کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور علمی معانی سے عاشنا ہیں لغوی معانی سے عاشنا نہیں ہیں اور علمی معانی کو قرآن کے اصلی معانی قرآن کے یہ ہیں نہ اصل معانی قرآن کے علمی نہیں ہیں چونکہ یہ علوم قرآن کے بعد پیدا ہوئے ہیں قرآن سے موضوع لے کر یہ جیسے علم فق ہے علم کلام ہے حتی علم بیان ہے علم بلاغت ہے یہ سب قرآن کے بعد کے ہیں سرف و ناو قرآن کے بعد کے علوم ہیں سارے قرآن سے پہلے فقط ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی لغت عرب لغت عرب پہلے سے رائج تھی اور ایک کامل لغت کے طور پر تھی قرآن نے اسی لغت اور جس معنی میں وہ الفاظ اہل عرب استعمال کرتے تھے اہل زبان قرآن نے انہی الفاظ کو انہی معنی کے اندر لے کر پھر اس میں اپنے مسادق میں یا اپنے معنی میں ان کو استعمال کیا ہے یعنی وہی معنی ان کو وسط دی ہے اور اس کے اندر قرآن نے اپنا معنی یا اپنا مصداق بھی شامل کیا ہے اب کتاب بھی انہی الفاظ میں سے ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے عرب آپس میں گفتگو میں استعمال کرتے تھے اس کے تمام جتنے بھی عربی سیغے ہیں الفاظ ہیں یا مشتقات ہیں یہ عرب استعمال کرتے تھے جیسے اصل بنیاد اس کی جو لفظی ہے وہ قطب ہے اور پھر اس کے آگے اس سے بننے والے متعدد الفاظ ہیں افعال کی صورت میں اسماء کی صورت میں مختلف شکلوں میں جیسے قطبہ یہ ایک فعل ہے اور اس کی مختلف شکلیں اور اوزان ہیں اسی طرح قاطب اسم ہے مکتوب اسم ہے مکاتبہ ایک الگ نام ہے یہ سارے الفاظ اسی قاطب سے بنے ہیں اور قاطب کا معنی عرب لغت میں قرآن کے نزول سے پہلے اس چیز میں نہیں تھا خصوصیت کے ساتھ جسے ہم آج کتاب کہتے ہیں آج ہمارے نزدیک کتاب یہ قاغذ کے مجموعے کا نام ہے جسے قاغذ جوڑ کر قاغذ کے اوپر لکھائی ہو اس لکھے ہوئے قاغذ وں کو کاٹ کے اندازے کے مطابق کر کے اور انہیں جلد بنا دیا جائے سی کے ان کو شکل دی جائے اس کو ہم کتاب کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو کتاب نہیں کہتے یہ قاغذوں کی سلی ہوئی کتاب یا قاغذوں سے کا سلہ ہوا یہ مجموعہ یہ دستہ یہ بستہ قاغذوں کا یہ مصداق ہے کتاب کا معنی نہیں لفظ قاطب عرب اس معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے کہ کاغذ ہو ان کے اوپر لکھائی ہو اور وہ کاغذ سے لے ہوئے ہوں بلکہ قاطب عرب کاغذوں کے علاوہ چونکہ کاغذ ان کے زیر استعمال ہی نہیں تھا اس وقت کاغذ تو تھا ہی نہیں اور کاغذوں سے کوئی چیز اس طرح کاغذوں کے اوپر لکھائی بھی نہیں تھی کاغذ تو بہت بعد میں دریافت ہوا اور بہت بعد میں کاغذ پر چھپائی شروع ہوئی کاغذ کے اوپر لکھائی شروع ہوئی یہ تو بہت متاخر چند سو سال پہلے کی تولید ہے کاغذ جب کہ کتاب کا لفظ قرآن کے اندر ہے اور قرآن کے نزول سے پہلے عربوں کے ہاں رائج لفظ تھا زہر ہے جب کاغذ ہی نہیں تھا تو کاغذ سے بنے ہوئے جلدیں بھی نہیں تھی تاکہ اس میں یہ لفظ کتاب استعمال کرتے لیکن یہ نہیں تھا مصداق اور کتاب کا استعمال تھا کتاب وہ کہتے تھے استعمال بھی کرتے تھے اور کس چیز میں کہتے تھے وہی جو ان کے ہاں زیر استعمال چیزیں تھی انہی میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے کاتب کاتب منتشر چیزوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اور ان کو محفوظ کرنی کے لیے تاکہ دوبارہ منتشر نہ ہو جائیں الہہدہ نہ ہو جائیں ان کو کسی داگے سے بان دینا یا سلائی کر دینا منتشر چیز کو اکٹھا کرنا اکٹھا کرنے کے بعد حفاظت کی غرض سے اس کو بان دینا اس کو کاتب کہتے تھے جمع کرنا اور بان دینا اور جن کاموں میں زیادہ یہ استعمال کرتے تھے کاتب ایک وہ مختلف اپنی جو ضرورت کی جیسے کھانے پینے کی چیزیں تھی مثلا کھجوریں تھی یا کچھ اور شکار کرتے تھے مختلف چیزوں کا سہرائی جنوروں کا حیوانات کا اور ان کے آزا کو بعض اوقات یہ رسیوں میں پرو لیتے تھے جیسے آج کل بھی کرتے ہیں خوشک کرنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے ان جانوروں کو شکار شدہ جانوروں کو رسیوں میں پرو لیتے تھے اور پرو کے اس کو کسی جگہ خیمے کے ساتھ لٹکا دیتے تھے یا مثلا شکار گاہ سے مختلف جانور انہوں نے شکار کیے ہیں اور شکار کر کے ان کو رسیوں میں ان کا سراخ کر کے بدن کا اور رسی میں اس کو پرو کے یہ گھر رسیوں سے ان کو لٹکا کے جیسے ہار بنایا جاتا ہے یہ کسی جگہ لٹکا دیتے تھے یا اسی طرح اور بہت سری استعمال کی چیزیں جو آج بھی لوگ کرتے ہیں جیسے سبزیوں میں سے لہسن ہے بہت سارے لوگ جب اگتا ہے تازہ تو اس کو رسیوں میں باندھ کے یا پرو کے اس کو چھتوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں تاکہ دسترس سے بھی دور رہے اور محفوظ بھی رہے یہ کام کسرت سے ہوتا ہے ایک اور کام وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس جب خجوروں اتارتے تھے نخلستانوں سے پک جاتی تھی اتار کے خجوروں کو ٹوکریوں بناتے تھے اور ان خجوروں کو محفوظ رکھنے کے لئے کہ گردو غبار بھی نہ پڑے ہوا بھی نہ پڑے نمی بھی نہ آئے کوئی اور کیڑہ ہشرہ بھی ان کو نہ لگے اوپر سے ٹوکری کا موسی دیتے تھے رسی کے ساتھ باندھ دیتے تھے جیسے بوریوں میں آج کل جو کام بوری میں ہوتا ہے کہ منتشر چیزیں پھیلی ہوئی چیزیں زمین سے اکٹھی کر کے جیسے گندم جب کاٹتے ہیں کسان اور بوسے سے جدا کر کے گندم کا ڈھیر لگ جاتا ہے پھر معین مقدار میں بوریوں میں ڈال کے اوپر سے بوریوں کو سی دیتے ہیں یہ گندم منتشر گندم کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے اس کے حفاظت کی خاطر سی دینا اس کو قاطب کہتے تھے یہ دونوں خصوصیات قاطب کے اندر ملحوظ ہیں منتشر چیز کو اکٹھا کرنا اور محفوظ رکھنے کے لیے اس کی سلائی کر دینا یا اس کو باندھ دینا باندھنا بھی قاطب ہے سلائی کرنا بھی قاطب ہے یا ایک اور کام وہ یہ کرتے تھے کہ کنٹھے بناتے تھے کنٹھے یعنی مختلف چیزوں کو گول ان کے شکلیں بنا کر اور ان میں سراخ کر کے ان میں کوئی دہگا یا رسی گزارتے تھے جیسے آج کل تسبیح بنتی ہے صبحہ جیسے بنتا ہے مختلف پتھر کے بنا کر گول دانی یا شیشے کے بناتے ہیں یا پلاسٹک کے بناتے ہیں مختلف چیزوں کے لکڑی کے بھی بناتے ہیں مٹی کے بھی بناتے ہیں یہ گول دانے بنا کر ان کے اندر سراخ کر کے پھر ان کو اب جو تصور ہے کہ سو دانی اس میں پرونے ہوتے ہیں تو یہ دانے پرونے دینا منتشر دانی ایک رسی میں پرو دینا یہ قاتب کہلاتا ہے دانوں کو اس رسی کے دھاگے کے ذریعے سے ایک جگہ منظم کر دینا ترتیب دے دینا یہ قاتب کہلاتا ہے تسبیح بنانا اصل لغتن کتابت اسی کام کو کہتے ہیں جو آج کل تسبیح بنانے والے کرتے ہیں کسی بھی مواد کی تسبیح بنائیں اور یہ معنی تمام ان اشیاء میں استعمال ہوتا تھا جنہیں باندے مثلا لکڑیاں ہیں جنگل میں اندن کے لئے اکٹھی کرتے تھے پھر اس کی گھٹڑی بنا کر اس کو باند دیتے تھے یہ منتشر چیز کو جمع کر کے باند دینا یہ قاتب تھا بال کٹ کے پھر ان کو باند دینا ان کا ایک بوری بنا دینا اسی طرح ان کے استعمال میں جتنی چیزیں ہوتی تھیں ان سب کو منتشر حالت سے جمع کرتے تھے نکال کے منتشر حالت ان کی ختم کر کے ان کو اکٹھا کرتے تھے اکٹھا کر کے ان کو کسی جگہ باند دیتے تھے کسی شے کپڑے کے اندر یا کسی بوری یا ٹوکری کے اندر رسی کے اندر یہ کاتب کا اصلی معنی ہے یہ معنی ہے کاتب کا اس میں کاغذ شامل نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز ہو مٹی کی ہو لکڑی کی ہو لوہی کی ہو یا سمندری چیز ہو خوشکی کی چیز ہو 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 درخت پہ لگتی ہو جڑوں میں لگتی ہو اس کو کاتب کہتے ہیں اور ظہر ہے جون جون انسانوں کے وسائل بڑھتے گئے تو منتشر چیزوں کو اکٹھا کرنے کا کام تو ایک ہی جیسا تھا لیکن وہ اشیاء بڑھتی گئیں پہلے کچھ چیزیں نئی اشیاء آئی ہیں یہ پہلے نہیں تھی اب پیدا ہوئی ہیں لیکن ان کو اکٹھا کرنا باندھنا جوڑنا یہ کاتب کا عمل ویسا ہی ہوتا تھا جیسے پرانی چیزوں پر عراب انجام دیتے تھے اور یہی معنی پھر آہستہ آہستہ تمام چیزوں میں سرائیت کر گیا تمام منتشر چیزوں یا خیمے وہ جب اکھارتے تھے اور ان کو تیہ کر کے پھر رسیوں سے باندھ دیتے تھے یہ کاتب کہلاتا تھا یہ معنی یہی معنی رائج تھا عربوں کے اندر جبکہ کاغذ نہیں تھا اس وقت کاغذ کا مجموعہ کوئی بھی نہیں تھا جو لکھائی تھی البتہ جانوروں کی جلدوں پر لکھائی ہوتی تھی ان جلدوں کو بھی اکٹھا کر کے باندھ لیتے تھے وہ بھی کاتب ہی عمل تھا یعنی کتابت یا کاتب میں لکھائی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ چیز لکھی ہوئی ہو بلکہ اگر نہیں بھی یہ لکھی ہوئی لیکن آپ نے جمع کر لی اور اس کو پرو دیا سی دیا باند دیا تو یہ کتاب ہی کہلائی گی یہ کتابت کہلائی گی یہ عمل کتابت ہے یہ اسی سے پھر آہستہ یہ معنی وسط پیدا کرتا گیا جیسے انسان گفتگو کرتا ہے اور منتشر مطالب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ منتشر گفتگو کرتے ہیں ایک جملہ کسی موضوع پہ دوسرا کسی اور موضوع پہ تیسرا جیسے فارغ لوگ بیکار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سیاست پہ بات کر رہے کوئی موسم پہ بات کر رہے کوئی اس کے بات نقل کر رہے کوئی اس جماعت کی بات یہ گفتگو منتشر ہے غیر منظم گفتگو ہے بے ترتیب گفتگو ہے جو جس کے موہ میں آرہے کہہ رہا ہے لیکن بعض اوقات جیسے میٹنگوں میں نشستوں میں ہوتا ہے کہ ایک موضوع رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے اور ساری گفتگو ایک موضوع سے مربوط ہوتی ہے اور یہ موضوع ساری گفتگو جو ہوئی ہے یہ آخر میں کلم بند کر لی جاتی ہے یا ریکارڈ کر لی جاتی ہے یہ منتشر جملے یہ اکٹھے کر کے ایک جگہ اس کو جمع کر لیتے ہیں یہ گفتگو ہے آرچان لکھائی نہیں ہیں الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس کو کاتب کہتے ہیں لکھائی کو بھی اسی وجہ سے کاتب کہتے ہیں کہ جن حروف سے الفاظ بنتے ہیں یہ حروف الگ الگ ہیں جیسے الف ایک مستقل ایک حرف ہے اس کا باقی حروف سے کوئی جوڑ نہیں ہے خود تنہا تلفظ میں بھی دوسروں سے الہدہ ہے اور اس کی ترقیب میں بھی دوسروں سے الہدہ ہے لیکن بعض وقت ہم اس الف کو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے ہمیں مختلف الفاظ بنانے کے لیے جیسے الف ہے با ہے یا بے تے اردو تلفظ کے مطابق حروف مثلا بے کا تے سے کوئی تعلق چاہیے نہ صرف بے مستقل ایک حرف ہے لیکن اس حرف سے جب ہم لفظ بناتے ہیں تو ہمیں اس لفظ کو حرف کو دیگر حروف کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے ترتیب دینا پڑتا ہے یہ منتشر حروف ہیں متفرق حروف ہیں متفرق منتشر حروف کو جوڑ کے لفظ بنانا یہ قطب ہے یہ بھی کتابت ہے اگر ان کو ایک قائدے کے ساتھ نظم کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ کتابت ہے لکھائی میں بھی یہی کام ہوتا ہے لکھائی میں الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ الفاظ جو حروف کے ذریعے لکھے جاتے ہیں یعنی جو شخص بھی لفظ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں حروف لکھ رہا ہے جوڑ کر لفظ حروف کے علاوہ کوئی الگ چیز نہیں ہے جڑے ہوئے حروف کا نام ہی لفظ ہے اور لکھنے والا ایک حرف لکھتا ہے پھر دوسرا حرف لکھتا ہے پھر تیسرا حرف لکھتا ہے اور ان کے اندر ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے اور ترتیب کے ساتھ ان حروف کو آپس میں جوڑ دیتا ہے یہ جوڑنا منتشر حروف کا یہ کتابت ہے لکھائی میں بھی یہی کام ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ الفاظ کو جوڑ جملہ بنایا جاتا ہے یعنی منتشر الفاظ ہیں جیسے منتشر حروف مضمون بنایا جاتا ہے مقالہ بنایا جاتا ہے ایک پورا موضوع کے اوپر تحقیق بنائی جاتی ہے گفتگو اس کو قاتب لکھائی کی وجہ سے نہیں کہتے اس جوڑنے کی انتشار کو جوڑ کر اور جوڑ کر اس کو ایک ترتیب سے باندھ کر ایک ترتیب و نظم دینے کو قاتب کہتے ہیں یہ لکھاری حروف کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے وہ خجوریں اکٹھی کرتا ہے گندم اکٹھی کرتا ہے اور ان کو ایک چیز میں ڈالتا ہے یا تصویر بنانے والا گول دانے بنا کے ان کو سراخ کر کے آپس دہگے کے ذریعے پرو دیتا ہے لکھاری الفاظ اور حروف کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے دونوں کتابت ہی کر رہے ہیں جو باغ میں بیٹھا ہوا پھلوں کو درختوں سے اتار کے بوریوں میں بند کر سلائی کر رہا ہے محفوظ کر رہا ہے یا مثلا لکڑی کے کریڈ میں جمع کر کے میخیں ٹھوک رہا ہے یہ کتابت کر رہا ہے جو بیٹھا ہوا دانے بنا کے ان کو پرو رہا ہے یہ کتابت کر رہا ہے اور یہ شخص جو حروف کو جوڑ کے الفاظ اور الفاظ جوڑ کے جملے بنا رہے اور جملے جوڑ کے مزامین بنا رہا ہے یہ بھی کتابت ہی کر رہا ہے لکھنے کی صورت میں ہو یا بولنے کی صورت میں ہر دو صورت میں یہ کتابت ہی ہے اسی معنی کو قرآن کریم نے عقص کیا ہے جو عرب استعمال کرتے تھے مختلف اشیاں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو احکام بنائے ہیں جو علوم بنائے ہیں جو آگاہی انسان کو دی ہے جو اصول بنائے ہیں انسان کی زندگی کے لیے یہ زوابط چونکہ مختلف ہیں منتشر ہیں آپس میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے پیداشی جوڑ ان کا تعلق نہیں ہے یا احکام آپس میں مرتبط نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے بارے میں انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف حقائق کی تشریح کی ہے منتشر حقائق کی پھر اس تشریحات کو آپس میں ملایا ہے اسی طرح احکام انسان کی زندگی کے مختلف امور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہیں جعل کی ہیں یہ احکام بنا کر ان احکام کو آپس میں جوڑ دیا ہے ربط دے دیا کر دیا ہے یہ لکھائی کی صورت میں نہیں کیا عطا جیسے رسول اللہ پر کتاب نازل کی ہے تو لکھائی ہوئی تو کوئی چیز نازل نہیں ہوئی جبرائیل کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں دیتے تھے تاکہ ہم یہ کہیں کہ کتاب لکھائی کو کہتے ہیں جیسے ابھی رائع مانمی کتابت منحصر ہے لکھائی کے اندر لکھائی مصداق ہے کتابت کا رسول اللہ پر لکھائی نازل نہیں ہوئی نہ جبرائیل لکھتے تھے نہ رسول اللہ لکھتے تھے لیکن جو نازل ہوتا تھا وہ کتاب تھی مکتوب تھا کتاب کیا تھی یعنی منظم ترتیب یافتہ ہدایت کا اللہ نے نازل کیا ہے نہ کہ لکھائی نازل کی ہے جیسے آج ہمارے ذہنوں کے اندر لکھائی جو ہی لفظ کتاب آتا ہے تو لکھائی فوراں کتاب کے تلفز کے ساتھ ہی لکھائی بھی ذہن میں آجاتی ہے لکھائی کا کتابت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس تھا بلکہ لغت میں جب لفظ کتاب کتابت بنا استعمال ہوا اس وقت لکھائی تھی نہیں نہ کاغذوں پہ لکھتے تھے نہ پتھروں پہ لکھتے تھے نہ جلدوں پہ لکھتے تھے لکھائی بعد میں شروع ہوئی جو انپرد تھے لکھنا جانتے ہی نہیں تھے کتابت جانتے تھے کتابت لکھ سکتے تھے نہ حروف پڑ سکتے تھے اور نہ ہی رواج تھا اس وقت حروف کے لکھنے اور پڑھنے کا یہ سارا عمل کتابت ہی تھا جو انجام دے رہے تھے اللہ نے جو احکام شریعت کی صورت میں بنا کر نازل کی ہیں یا ہدایت کا پورا مجموعہ جو قرآن کی صورت میں یا دیگر کتب کی صورت میں ہے اس کو انوانی کتاب دیا ہے اور کتاب کا آج جو صحیح معنی اگر ہم کریں لغت کے مطابق اور قرآنی اسطلاح کے مطابق نہ علمی اسطلاح کے مطابق کہ کتاب لکھائی کو کہتے ہیں یہ علوم نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے لکھائی جب سے کاغذ دریافت ہوئے جب سے لکھائی شروع ہوئی ہے جب سے لکھنا پڑھنا رائج ہوا ہے تو اس وقت سے کتابت اس معنی میں آگئی ہے جبکہ کتابت تو قدیمی انسانی عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے اور اللہ تبارک انجام دیتا لکھائی نہیں کرتے لیکن کتابت کرتے ہیں یعنی منتشر چیزوں کو جمع کر کے ان کو محفوظ رکھنے کیلئے ترتیب دے کے نظم دے کے ان کو جوڑ کے رکھ دیتے ہیں یا دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں آج جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اسطلاح ہی لفظ یہ البتہ یہ لغوی نہیں ہے مکتب کا استلاح ہے اردو میں کم استعمال ہوتا ہے لیکن عربی فارسی میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے مکتب اور اس کا ترجمہ اگر اس استلاح کا کریں انگریزی زبان میں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اڈیالوجی مکتب کہتے ہیں تعلیمات کا مجموعہ شعبوں کے بارے میں ہو اور اس تعلیمات کے مجموعے کو آپس میں تنظیم کا ترتیب دے دی جائے اور جوڑ کے اس کو ایک منشور کی آئین کی حالت دے دی جائے اس کو استلاح میں مکتب کہتے ہیں مکتب تعلیمات کا مجموعہ مختلف نظریات کا مجموعہ مختلف طبیینات کا مجموعہ جو مختلف امور کے بارے میں ہو لیکن اس کو نظم دے کے ترتیب دے کے انسان کے لیے مرتب کیا جائے ایک آئینی یا منشور کی حالت اس کو دے دی جائے جیسے ہم ملکی آئین ہے یہ ملکی آئین منتشر باتیں ہیں مختلف موضوعات کے متعلق قوائد ہیں قوانین ہیں جو قانون ساز لوگوں نے بیٹھ کر بنائی ہیں پھر ان کو آپس میں ربط دیا ہے ابواب بندی کی ہے طبقہ بندی کی ہے فصل بندی کی ہے پھر ان سب کو جوڑ کر ایک منشور کی اور آئین کی حالت اس کو دے دی ہے لہٰذا یہ لفظ کتاب کہلائے گئے مکتب کہلائے گا جس کا انگریزی ترجمہ ہم کرتے ہیں ایڈیالوجی ایڈیالوجی بھی ان تعلیمات کو کہتے ہیں جو منظم ہوں ترتیب یافتہ ہوں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں وہ تعلیمات لیکن ان کے اندر ایک ربط ہو اس کا مجموع اس کی کوئی نظریاتی بنیاد ہو یا اس کا کوئی خاص تفسیر کے تحت کی جائے جیسے ہم دیکھتے مثلا مادی ایڈیالوجی یا کیونیسٹ ایڈیالوجی یا نیشنلسٹ ایڈیالوجی کچھ لوگ ہیں جن کی ایڈیالوجی نہیں ہیں جنہیں قرآن نے یا دینی نصوص نے انہیں ریورد کا نام دیا ہے یعنی منظم لوگ نہیں ہیں کوئی ایڈیالوجی نہیں رسم و رواج ہیں یا قرآن نے جو نام دیا ہے احلام زغ سے احلام یعنی منتشر جیسے انسان خواب دیکھتا ہے انسان کے خواب انسان کے حالت کے ترجمان ہوتے ہیں مثلا ایک پریشان حال آدمی خواب جو دیکھتا ہے ایک خواب کو مختصر وقت میں چند گھنٹوں میں سیکڑوں خواب دیکھتا ہے اور یہ آشفتگی ہے اس انسان کے ذہن کی جو خواب میں انسان مشہدہ کر رہا ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خواب دیکھتے ہیں ایک مضمون کی ایک جگہ سے یہ خواب شروع ہوتی ہے ایک ہی ایک سفر کر رہا ہے انسان خواب میں کسی موضوع کی پیرگیری کر رہا ہے انسان خواب میں کسی چیز کی جستجو کر رہا ہے انسان خواب میں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے لیکن ایک ہی ماجرہ اور ایک ہی نظم کے ساتھ یہ خواب جتنی دیر کی بھی منتشر خواب انسان دیکھتا ہے کسی ایک موضوع سے ان کا تعلق نہیں ہوتا اسی طرح آراء و افکار بھی منتشر خواب کی طرح ہیں احلام کی طرح ہیں اور یہ احلام جس طرح آرخ خواب کا منظر دوسرے خواب سے بلکل منقطع ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد جن کے نظریات ایک بات ادھر سے سنی وہ بھی ذہن میں بٹھا لی دوسری ادھر سے سنی وہ بھی ذہن میں بٹھا لی تیسری کے اور سے سنی وہ بھی ذہن میں بٹھا لی اس کو نہیں کہتے یہ نظریاتی انسان ہے منتشر خیال رکھنے والا انسان ہے جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ تم حلوم ہو بالکل کچھ لوگوں کو کہا کہ منتشر لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کیفیت خواب والی ہے منتشر آشفتہ خواب لوگ ہیں یہ یعنی شرک بھی منظم حالت میں نہیں ہے کہ کسی بنیاد پر کسی علمی نظریہ پر یا کسی عقیدے کی اوپر شرک کی بنیاد رکھی ہو جس کو کچھ کرتے دیکھا ہے بھیڑ چال کے تحت اس نے یہ کیا یہ چیز بھی اسے اچھی لگی اپنا لی اس نے وہ کام کیا وہ بھی اپنا لی اس طرح ایک انسان کے اندر جس طرح کچرہ مختلف جگہوں سے جمع ہوکے ایک ڈھیر بن جاتا ہے اسی طرح ذہنی عقیدہ ذہنی رجحانات ذہنی باتیں ایک ڈھیر ہے غیر منظم چیزوں کا لوگوں کے ذہن کے اندر جیسے مثلا اہل علم بھی ایسے قصرت سے ملیں گے جن کے ذہن میں کوئی اڈیالوجی نہیں مکتب نہیں مختلف اقوال ہیں مختلف آرہ ہیں مختلف نظریے ہیں جہاں سے پڑا جہاں سے سنا وہ ڈھیر ذہن میں اس کے لگا ہوا ہے یہ صاحب مکتب صاحب ایڈیالوجی نہیں ہے یہ انسان مختلف منتشر اقوال ہیں اور ایسے اقوال ہیں جن کو جوڑ کر یہ کوئی نتیجہ بھی نہیں لے سکتا معلومات اس کے پاس فراوان ہیں متعلیہ اس کا بہت وسی میں کوئی ربط نہیں ہوتا بر خلاف مختلف چیزیں جو امارت میں ترتیب کے ساتھ لگا دی گئیں جیسے اینٹیں ہیں ترتیب کے ساتھ لگا دی گئیں گئیں ان اینٹوں کے اندر ریت ہے ترتیب کے ساتھ ہے اس اینٹ کے اندر بجری ہے ترتیب کے ساتھ لگا ہے ترتیب دے کر جب ایک چیز انہی منتشر چیزوں کو ترتیب دے کر بنائی جائے تو ایک امارت بن جاتی ہے افکار و نظریات اگر نظم و ترتیب پیدا کر لیں تو اسی سے ایڈیالوجی پیدا ہوتی ہے اسی سے مکتب پیدا ہوتا ہے یا نظریہ پیدا ہوتا ہے نظریہ دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے اب یہاں مثلا اسلامی فتاوہ ہی دیکھ لیں مثلا علماء اکرام کے تو بے نظم ہے اس باب کے فتاوہ کا دوسرے باب کے فتاوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک منتشر تحقیق ہے ایک منتشر اجتہاد ہے منتشر فتاوہ ہیں دیر ہے ایک اقوال نفاظ کے لئے اس کو ترتیب دینا ضروری ہے اس کے اندر نظم پیدا کرنا ضروری ہے اس کو ایک منتقی رابطے میں منسلک کرنا ضروری ہے اسی کو قطب کہتے ہیں یعنی اس کو مکتب بنائیں الکتاب درست ترجمہ الکتاب کا مکتب یا اڈیالوجی ہے ہم اس کا ترجمہ لکھائی کرتے ہیں جو صحیح ترجمہ نہیں قرآن الکتاب ہے تورات کتاب ہے انجیل کتاب ہے یا دیگر کتب جو اللہ تعالیٰ نے احکام کا مجموعہ مرتب منظم مجموعہ نازل کیا ہے یہ کتاب کہلاتا ہے اور کتاب کے اس پہلو سے ہم مطلقہ غافل ہیں عموما ہمارے مفسرین بھی کتاب میں پھر لکھائی کی طرف آ جاتے ہیں یہ تو لکھائی نہیں تھی اس وقت اس کو کتاب کیوں کہا گیا پھر وہ کہیں کہ جبریل کے پاس لکھی ہوئی تھی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوتی لکھائی ضرور ثابت کرنی ہے کسی جگہ جب کہ نہ کاغذ تھا نہ لکھائی تھی لکھائی سے بعد میں آشنا ہوا تو اب لوح محفوظ کی لکھائی کو اس کو کتاب کہنے کا جواز نہیں بنایا بلکہ اصل کتاب کا لغوی معنی یہی ہے کہ منتشر احکام یا مختلف امور ہدایت کے جمع کر کے اس کو ایک منشور کی شکل دے کر اللہ تبارک وطاللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر اتارا یا اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر اتارا اور جیسا کہ اس کی غرض وَإِذْ اَتَئِنَ مُوسیٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحَتَدُونَ یہ ہدایت فقط کتاب سے ہی ممکن ہے یعنی مکتب سے ہی ہدایت نکلتی ہے ایڈیالوجی سے ہی ہدایت نکلتی ہے اگر آپ کی تعلیمات ہیں بہت امیق گہری ہیں لیکن کتابت نہیں ہے ان کی یعنی منشوری شکل نہیں ہے آئینی کیفیت ان کی نہیں ہے یا اس کی کتابی حالت نہیں مکتب نہیں بنایا آپ اس سے ہر کام لے سکتے ہیں سوائے ہدایت کے جیسا ابھی ہم موجودہ صورت دیکھیں دین کی تشریح کا کہ ایڈیالوجی کی صورت میں دین نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھا یا جاتا ہے اور کسرت سے لوگ آگاہی زیادہ رکھتے ہیں دین کی اس لیے ہدایت نہیں ہے دین ہے ہدایت نہیں ہے احکام ہے ہدایت نہیں ہے اعتقاد ہیں ایمان ہیں فلاں ہیں سب کچھ ہے ہدایت بیچ میں نہیں ہے کیونکہ ہدایت اس منتشر مجموعے سے تو نہیں حاصل ہوتی ہدایت کا مطلب یہ ہی ہے کہ زندگی کا نظم زندگی کو ایک جہد دینا انسانی زندگی کو راستہ بتانا اس راستے کو چلانے کے لیے انسان کو رہنمائی کرنا اور اس کے لیے مختلف مراحل میں اس مراحلے کے متناسب اس کے لیے اصول بنانا قوائد بنانا زوابط بنانا آداب بنانا پھر اس نظم کے ساتھ اس کو چلانا یہ ہدایت کا باعث بنتا ہے نہ کہ کوئی بھی منتشر چیز کسی کے ہاں دے دیں جیسے ہم دوسری مثال لیں اس کی بس ہم منڈی سے جا کے سبزی خرید لیتے ہیں اور دوسری منڈی سے جا کے غلہ خرید لیتے ہیں اور یہ غلہ یا کھیتوں سے لے کے باغوں سے لے کے آکے ایک جگہ دھیر لگا دیں آپ کسی بورچی خانے میں یہ دھیر کھانے کے قابل نہیں ہے اس دھیر کو آپ کو علاہدہ کر کے صاف کرنا ہوگا کاٹنا ہوگا اور اس کی مقدار معین کرنی ہوگی یعنی جو منڈی سے جو چیز لے کر آئے ہیں وہ اتنی مقدار میں اس میں شامل کرنی ہے پیاز اتنی مقدار میں کاٹنا ہے ٹماٹر اتنی مقدار میں کاٹنا ہے فلان چیز اتنی مقدار میں جو غلہ منڈی سے چیز لائے ہیں وہ بھی ناب طول کے تناسب کے ساتھ وہ اتنی اضافہ کرنی ہے پانی اتنا اضافہ کرنا ہے پھر اس کو ایک نظم و ترتیب کے ساتھ آپ نے پکانا ہے پھر اس کو پکائی کے مراحل ہیں جب یہ اس نظم و ترتیب کے ساتھ یہی ڈھیر ملایا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے یہاں سے آپ کو غزائیت نصیب ہوتی ہے یہ کھائیں تو آپ کے لئے صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے پیٹ بھی بھرتا بھوک بھی مٹتی ہے لیکن یہ دھیر سارا لا کے منڈی والا اور غلہ منڈی والا اور باقی سارا آپ رکھ دیں اور لوگوں کو کہیں یہ کھانا ہے آپ کا یہ خوراک ہے یہ دھیر کسی کی خوراک نہیں نہ اس کو کھا سکتا ہے نہ اس کو کھا کے صحت بنا سکتا ہے نہ اس کو کھا کے اپنا پیٹ بار سکتا ہے اس کو ترتیب دینا ضروری ہے اس کو نظم دینا ضروری ہے اس کے آپس میں جوڑنا ترکیب تناسب کے ساتھ اگر وہ ترکیب نظر انداز کر دی جائے مثلا جیسا بسا وقت ہو جاتا ہے نمک زیادہ ہو گیا نہیں کھا سکتے آپ کوئی چیز زیادہ ہوگی کوئی چیز کم ہوگی وہ نہیں کھا سکتے آپ یا یہ چیز گلی ہوئی نہیں ہے یہ نہیں کھا سکتے آپ یہ کھانا یا غزہ اس وقت یہ ڈھیر کہلائے گا جب ترطیب و نظم و تنظیم و ترکیب اس کی فراہم کی جائے ایجاد کی جائے اس کے اندر اسی طرح تعلیمات فتاوہ نظریات افکار اقوال یہ سب ہدایت اس وقت کہلائیں گے یا ہدایت کے قابل اس وقت بنیں گے جب ان کے اندر یہ نظم و ترطیب و ترکیب ایجاد ہو جائے جب نظم و ترطیب ایجاد ہو جائے اسی کو مکتب کہتے ہیں اسی کو کتاب کہتے ہیں اور اسی کو ایڈیالوجی کہتے ہیں یہ وہ نکتہ ہے جو قرآن سے لوگوں نے نہیں استفادہ کیا کہ القتاب قرآن کس چیز کو کہہ رہا ہے اور ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں اور جب اہل کتاب کو اہل کتاب کہا جاتا ہے تو مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ایک مدون منشور ہے جن کے پاس ایک آئین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنہیں عطا کیا گیا ہے ہرچاند انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا لیکن انہیں دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کریں انہوں نے نظرانداز کر دیا ہے یہ کتاب کا معنی ہے جو پہلے بھی عرض کیا تھا اور زیادہ اس کو تکرار کرنی کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے ذہنوں میں اسطلعی معانی راسخ ہیں جن کے روشنی میں ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پلے کچھ نہیں پڑتا چونکہ کتابت ہماری لکھائی ہے اور قرآن لکھائی ہے تو ہم لکھائی ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ لکھائی کس نہیں کی تھی قرآن کتاب یہ اللہ نے لکھائی کی تھی یہ جبریل نے لکھائی کی یہ رسول اللہ نے کی رسول اللہ کے بارے میں فرمائی یہ تو امی ہے لکھائی نہیں کرتے یہ جبریل بھی لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں لے کر آئے لیکن مدون چیز لے کر آئے مرتب چیز لے کر آئے اور مرقب چیز لے کر آئے ترکیب تھی ترطیب تھی تنظیم تھی اس کے اندر ایک رابطہ تھا اور اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ تھا اس لیے اس کو القتاب کہا ہے اور دوسرا عنوان والفرقان ہے فرقان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ فرقان کا ایک مصداق ہمارے ذینوں میں رائج ہے ہم تمام تفاصیر پڑھیں یا ترجم میں یا جہاں بھی فرقان کے ترجمہ یا تفسیر یہ کیا گیا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے اس کو فرقان کہتے ہیں یہ تو لغت میں نہیں تھا یہ معنی نہ اس معنی میں وہ استعمال کرتے تھے علی اللغت اور نہ قرآن نے اس معنی میں استعمال کیا ہے البتہ یہ مسادق میں سے ہے جیسے لکھی ہوئی چیز کتاب کے مسادق میں سے ہے لکھا ہوا قرآن قرآن اگر لکھا ہوا نہ ہو تو بھی کتاب ہے ہم فرض کر لیں کہ خدا نخواستہ ایسا وقت آجائے کہ روح والے جو صحف ہیں یہ ختم ہونے سے کتاب ختم ہوگی اب کتاب بھی نہیں ہے کتاب تو ہے جیسے کتنے ایسے مسیحی ہیں جن کے گرمی انجیل نہیں ہیں لیکن وہ اہل کتاب ہیں یہ نہیں کہ گرمی انجیل ہو تو اہل کتاب ہے یا جیب میں انجیل کا نسخہ ہو تو اہل کتاب ہے نہ بھی اس کے پاس انجیل یہ جو اس کا نظریہ ہے اعتقاد ہے یہ اہل کتاب بن جائے گا چونکہ انجیل لکھائی لکھی ہوئی چیز کو نہیں کہتے انجیل ایک منظم مجموعہ ہے تعلیمات کا لکھا ہوا ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کتاب ہے قرآن بھی دونوں صورتوں میں حق و باطل کی جدائی مسادیق میں سے ایک مصداق ہے فرقان کا نہ کہ مانا ہے فرقان کا یہاں پر زیادہ کتاب سے بھی زیادہ قسرت سے یہ مقالطہ پیش آیا ہے کہ جہاں ترجمہ بھی کرتے ہیں تو وہاں لکھ دیتے ہیں حق و باطل میں جدائی کو فرقان کہتے ہیں تو قرآن یا انجیل یا دورات جن کو قرآن نے فرقان کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حق و باطل میں جدائی کرتے ہیں نہ لغت میں یہ معنی مراد ہے اور نہ اسطلاح میں فرقان کا یہ معنی ہے یہ مسادیق میں سے ایک مصداق ہے اسی وجہ سے فرقان ہمارے پاس اندر پیدا نہیں ہوتا فرقان ہر انسان کی ضرورت ہے جیسے کتاب یعنی جیسے ایڈیالوجی ہر انسان کی ضرورت ہے مکتب ہر انسان کی ضرورت ہے اسی طرح فرقان ہر انسان کی ضرورت ہے چونکہ فرقان کے ذریعے سے ہی انسان تشخیص و تمیز کرتا ہے نہ حق و باطل کے درمیان بلکہ تمام اشیاء کے درمیان صرف حق و باطل نہیں جنہیں تمیز کی ضرورت ہے تمام حقائق کو تمیز کی ضرورت ہے یعنی تشخیص کی اور ان کے درمیان فاصلہ ڈالنے کی ضرورت ہے تمام حقائق یہ مختص نہیں ہے حق و باطل کے ساتھ کہ اگر حق و باطل الگ ہو گیا ہم بہت سری جگہوں پر لوگوں کو بتا دیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے اب لوگ کہیں گے ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں ہم پھر بھی کنفیوز ہیں یہ کنفیوز پھر بھی رہتی ہے حق و باطل الگ بھی ہو جائیں پھر بھی لوگوں کو تمام تفاصیل سمجھ میں نہیں آتی کنفیوز باقی رہتی ہے پھر اس لیے قرآن کا بھی قرآن کا نام ہے فرقان اور اس آیہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی فرقان دیا گیا علماء نے یہ بحث کی ہے کہ کتاب اور فرقان دو چیزیں دی گئی ہیں کتاب ایک الگ چیز تھی فرقان الگ چیز ہے بعض نے یہ کہ یہ فرقان تفسیر کو جو فرقان کا مصدق ہے وہ کتاب کا بھی مصدق لیکن معنی کتاب کا الگ ہے فرقان کا الگ معنی ہے معنی کے لئے حاصل کتاب و فرقان آپس میں کوئی ربط نہیں رکھتے نہ فرقان کا ترجمہ کتاب ہے نہ کتاب کا ترجمہ فرقان ہے فرقان کا الگ معنی اور کتاب کا الگ معنی اسے بعد میں بیان کریں صلی اللہ اللہ محمد محمد